آپ جہاں دن بر تمام بڑی خبروں سے آپ کو روبر کروائیں گے میرے ساتھ میری سیوگی گاہیتری موجود رہنے والی کے سب سے پہلے بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو راؤ زیونیو کوٹ سے لگے بڑے جھٹکے کی آپ کو جانکاری دیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے راؤ زیونیو کوٹ نے یہ یاچکہ داخل کی تھی کیونہیں سب تاہمیں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت دی جائے لیکن راؤ زیونیو کوٹ نے اس مانگ کو خارج کر دیا کہ نیم اولی دو بار ملاقات کے لگے پرمیشن دے سکتی ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ یاچکہ خارج کی گئی ہے اور کہا گیا کہ کہ نیم کینسار دو بار ہی ملاقات کو سکتی ہے جس کا ذکر ای ڈی نے لگاتار کیا یاچکہ کا ویرود ای ڈی کے دوارہ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد اب یہ بڑا فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے اور اس بھی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اور بڑی خبر یہ کہ بیجیوال کی سرکو پر اتر رہی ہے اروند کیجیوال کی ستیفے کی کر رہی ہے بیجیوال کی مانگ عام آدمی پارٹی جنگوں کی ستیفے کی سامان کارے کرتا ہے وہ جھٹنے شروع ہو چکے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دے اس وقتی اروند کیجیوال کے خلاف بیجیوال کی بڑا پردرشن آپ دفتر کے سامنے بیجیوال کی ستیفے کی مانگ کو لے کر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے لگاتار بیجیوال کیا کہہ رہی ہے کہ اروند کیجیوال کو ستیفہ دے دینا چاہیے وہ اس لئے کیونکہ جیل سے سرکار چلانے والے اکلاتے مکھے منطری اروند کیجیوال اور بقاعدہ ایڈی بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جین مینویل ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا چاہے بار بار ملاقات کی بات ہو دو دن کا دو بار ملاقات کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا گیا جین مینویل کے انسار اس کے علاوہ اروند کیجیوال جو مانگ کر رہے تھے کہ پانچ بار ملاقات کا وقت دیا جائے تو بلکل یہ بڑا سوال بنا گیا اور اس وقت ہمارے دو سہیوگی گراؤن پر موجود گئے ویبھاؤں ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے موجود گئے تو عام آدمی پارٹی دفتر کے باہر انجلی ہمارے ساتھ موجود گئے جہاں پر بی جے پی کا پروٹیس دیکھنے کو مل رہا ہے انجلی فیلال کیا تازہ تصویر ہے اس وقت بلکل جیسا کہ تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں سنتوش نکھائیہ کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں آپ بی جے پی کے کارکرتہ ایک جوٹ ہو گئے ہیں اور صرف ایک ہی نعرہ یہاں پر لگا رہے ہیں کہ کجریوال کو استیفہ دے دینا چاہیے ہم ذرا کچھ کارکرتہوں سے باتشیت کرتے ہیں کیا آج مانگ لے کر آئے ہیں آپ اور یہ پردشن آپ کا کب تک جاریتے ہیں آج ہم یہ مانگ لے کر آئے ہیں کہ جو برشت کے جیوال ہے جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے میں مکھے منتری ہوں اور دلوں کو جیل میں بیٹھ کے چلاوں گا تو ایسے کیجیوال سے آج ہوں کیجیوال برشتہ جار کے پارٹی ہے اور کیجیوال جی شرم نہیں آرہی یہ گلاس لائی ہوں اس پانی میں ٹھوپ کے مر جاؤ کیونکہ پوری پارٹی برشت ہے جو پارٹی جھوٹ کے نیر پہ رکھی گئی جس نے رامیلا گراؤنڈ میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میں کبھی پارٹی نہیں بناوں گا پارٹی بنائی پھر کہا میں محل نہیں لوں گا میں گاڑی نہیں لوں گا گاڑی اور محل لیا پھر کہا کیجیوال نے جگہ جگہ شراب کے ٹھیکے کھولے میڈم یہ تو آپ کو اس پشتی ہوگا یہ برشتہ چار اس کا ایک 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 منتری کیجیوال کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ دوسرا جھٹکہ لگائے انہوں نے وکیلوں سے ملنے کا وقت مانگا تھا ان کے کرم ان کے سامنے آئیں گے ایک کر کے یہ سارے جل جائیں گے جس کے نیل چھوٹ پہ رکھی گئی ہے جس کے نیل چلیے آگے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں کار کرتا ہے ایک جوٹ ہوئے ہیں اور لوگوں سے بھی صرف کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگ یہی مانگیں کہ آپ اسٹیپا دیجئے اور اندر جو ہیں وہی رہی ہے وہی جگہ آپ کی ہے کیونکہ آپ نے بہت گھوٹالے کی اور دلی پوری جان گئی ہے اب پوری دنیا جان گئی ہے جیسے کہ آپ تصویریں بھی دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی سنکھیا میں کار کرتا ایک جوٹ ہوئے ہیں اور دلی کسیہ مربیند کے جوال کی گرفتاری کے بات سے ہی لگتار ان کے اسٹیپے کی مانگ اٹھائی جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں حالانکہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں زیرا ہم ان سے بات چیت کریں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے کیجریوال چور ہے انہیں استیفہ دینا چاہیے ان پر پرستہ چارہ کے جو آروپ ہے وہ صد ہو چکے اور انہیں استیفہ دینا چاہیے کوٹ آرڈر سب سے اوپر ہے اور اس کے اوماننا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ آپ اس پر سٹ ہو چکا ہے کہ کیجریوال پوری طرح برست ہے انہوں نے کروڑ روپے میں گھوٹا لگ کیا سراب نیتی میں انہوں نے جوٹا لگ کیا ہے اور دلی کو نرک بنا دیا دلی سمالی نہیں گئی ان سے اور یہ باہر زرزر جانے لگے اور یہ کچھ نہیں کر پا ہے دلی پوری طرح فیل کر دیا کیجریوال دلی کا سب سے بڑا چور سب سے بڑا مرشتہ چاری ہے اور اس نے سب سے بڑی گدھداری کی ہے جنتہ کے ساتھ اور اس نے کہا تھا میں کسی کا گھڑ بندھر نہیں کروں گا کسی کا ساتھ لیلوں گا اور اسی چور پارٹک ساتھ خود چور بنا بیٹھا میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ سنتوش تصویر بھی دکھاتے رہی ہے کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں پردشن کاری ایک جھٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہی پر آم آدھی پارٹی کا دبتر ہے اور دوسرے طرف یہاں پر بی جے پی کے تمام کارکرتا اور بڑے نیتا یہاں پر پہنچ ہوئے ہیں اس پردشن میں شامل ہونے کے لیے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ سنکھا آج کیا مانگ رکھ رہی ہیں مانگ تو وہی پرانی ہے کہ دلی کے تتاکتت کرشٹ تتاکتت کٹر ایماندار لیکن واسطہ میں کٹر بے بے ایمان مکھ منتری جس کے شراب گھوٹالے میں ایسے انڈیویجول بھی اور آم آدمی پارٹی کے کنوینر کے ناتے بھی ان کے خلاف برشتہ چار کے آروپ کی پشٹی ہائی کورٹ نے بھی کر دی ہے اور کہا کہ ہمارے پاس ریڈی نے ٹھوس چیزیں دکھائی ہیں جس کے ادھار پر ہم ان کی اپلیکیشن کو کاریج کرتے ہیں اب اتنے کے باوزود بھی اگر کوئی مکھ منتری استیفہ نہیں دے گا تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے اس مکھ منتری کے لیے اس کی پارٹی کے لیے ہم لوگ آندولن کر رہے ہیں ان کو بلکل انجلی انجلی ہم آپ کے پاس لوٹیں گے تو راجنیتی اپنی جگہ ہو سکتی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ کل ہائی کورٹ نے سکت ٹپنی کی اربینت کے جیوال کو لے کر سچائی یہ ہے کہ آج راہوزیونی کورٹ سے ان کی پانچ بار ملاقات کی آچکہ کو بھی خالج کر دیا گیا سپریم کورٹ سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے اور بڑی خبر بیہار سے تیجسفی یادف کے ویڈیو پر کیندری منتری گیرا سنگھ نے بڑا حملہ بولا تیجسفی یادف نے اس ویڈیو میں آپ سب لوگ ابھی دیکھ رہے کہ ہم لوگ ابھی مکیش آنی جی کے ساتھ ہیں اور پورا دن بھر ہم لوگ پچار کیے ہیں اور پچار کرنے کے بعد ہم لوگوں کو یہی دس پترہ منٹ بلا ہے جو ہم لوگ لنچ کر سکیں تو آج مکیش جی جو ہے کھانا لائے ہیں لنچ میں مچھلی لائے ہیں اور بہت شوادشت مچھلی ہے ایک کھانٹے کا مچھلی ہے ساتھ پہ روٹی ہے نمک ہے پیاز ہے اور ہری مرچی ہے تو یہی موقع ملتا ہے جب ہم لوگ جو ہے 10-12 منٹ کا کھانا جو ہے کھا سکیں اور پورے دن بھر سے ہم لوگ پرشان میں لگے رہتے ہیں اور بہت شکریہ کھانا جاتے کی بچھلی کلایاں مچھلی کونکسا ہے بچھلی کونکسا کھا رہی بٹائیں گے نمسکار ساتھی ہو یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مطلانچال میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے چچرا اور بچھلی سے ہم لوگ پرچار پرچار کر رہے ہیں اور کوئی خواہ سا سمی ملتا تو ہی ہم لوگ کا لچ ہی ہلکاپٹر میں ہی ہو جا رہا ہے اور پیاد مچھلی اور مرچی یہ ساری جی کمک ہے ساری جو کمکار ہیں اور خاص کر کے ہی ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائیں تو ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو ملت مرچی لگے گا تو وہ کھرپیا کر کے اس کو مرچی دا لگے وہ مرچی ہم لوگ سے بانگ دے اور نشیر طور پر ہم لوگ مجھگوٹی سے لڑائے لڑ رہے ہیں سماندھی کی نیای کیلئے لڑائے لڑ رہے ہیں اور آنے والا سمیں میں نشیر طور پر ہمارے دیان میں بہتر بندہ ساتھ رہے ہیں اور ہمارے ویڈ ہے کہ چالیس و چالیسی دھگو کی دے گے مجھگوٹی سے تو جیسے وہ کہیں جی نے بتا ہے چچڑا مچھلی جو ہے وہ ہے اور یہ چچڑا مچھلی جو ہے گوشی کی علاقے میں ملتا ہے لیکن بہت گرمی ہے لو ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ کے مدھا تو ووٹوں کے دھرووکرن کے لئے ڈالا گیا یہ ویڈیو اب کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کر رہا کہ یہی کاران ہے کہ بی جے پی کی طرف سے گھر راز سنگھ نے اس پر پرتکریا دی کیا کچھ کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں تیجسوی جی ہم تو جنگ تیجسوی جی سیجنل سناتنی ہے دوستی کرن کے پوسک ہے بوٹ کے خاتر یہ لوگ روہمیہ اور بنگلہ دیسی گھسپیٹھیوں کو بھی ان کے پیتا جی نے عوید طریقے سے جب ان کی سرکار تھیں کافی سنگھیا میں لوگ آئے تھے یہ بوٹ کے سوداگڑ ہیں نہ کی یہ سناتنی پجاری یہ سناتن کا لوادہ اور کر کے دوستی کرن کی آج نورا کے آفسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹوٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں دوستی کرن کی رازنیت بوٹ کے لیے اتنی گیرابٹ ارے یہ اپنے دھرم پر اپنے سماج پر اپنے راست پر اپنے سنسکار پر لوگ کو گھر محسوس ہونا چاہیے اس کو ہلکا کرنا اس کو لجت کرنا یہ کتے اوچیت نہیں ہے اور دھرم ریپیشتہ کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ اپنے دھرم کا اپمان کریں اپنے دھرم اپنے دھرم